اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مولا بس چینل کے اندر آپ سب کا خوش آمدید ہو باک فلوور ریمیڈیز کا یہ سلسلہ جاری ہے آج میں آپ کو سنشری باک فلوور ریمیڈی کے بارے میں بتاؤں گا پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا آج دوسرے پارٹ کا آغاز کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ سنشری باک فلوور ریمیڈی جو پیشنٹ ہے اس کی علامات میں سب سے اہم یہ ہے کہ وہ کسی کو نا نہیں کہہ سکتا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے کام کرتا ہے اگر لوگ اس کو نہیں بھی کہتے پھر بھی کام کرتا ہے اگر منع کریں تب بھی وہ ضروری کام اپنے اوپر لے لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں اس کو مسیوز کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اور اس میں کس قسم کی علامات ہیں اور کیا اس میں جو چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ کہ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی بے شک اس کے خواب ہیں چیزیں ہیں لیکن وہ دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر یا اپنے اس بہیوئر یا کام زیادہ کر کر کے اپنے خواب اور اپنی خواہشات کو وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اجازت دے دیتا ہے آسان لفظوں میں کہ آپ جو ہے وہ مجھے جتنا مرضی کام دے دے جتنا مرضی مسیوز کریں میری اپنی جو ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہے جس سے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ اندر سے ٹوٹتا جاتا ہے ٹوٹتا جاتا ہے ٹوٹتا جاتا ہے بلکل جیسی طرح جیسے ایک بیل جس کا دوسرہ میں نے مثال دی تھی کولو کا بیل ہوتا ہے وہ مسلسل چکر کارتا جاتا ہے چاڑتا جاتا ہے اس کے آنکھوں پر پٹی بن دی ہے اور اس کی جو ہے وہ زندگی کوئی نہیں ہوتی اس کا زندگی کا مقصد صرف یہ ہے یہ بس ایک ہی روٹین کے اندر کام کرتے رہنا کرتے رہنا اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے گھروں میں خواتین ہیں جو کہ ایک ہی روٹین میں مسلسل جب سے شادی ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک آخری عمر تک ایک ہی طرح کام کرتی رہتی ہیں تو وہ سنچری کی سب سے بڑی مثال ہے سنچری کا پیشنٹ بہت امن پسند ہوتا ہے اسی طرح ایگریمنی کا پیشنٹ بھی بہت امن پسند ہوتا ہے کسی سے لڑائی جگرہ نہیں کرتا اس کو صرف دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے کیا میرے بارے میں رائے رکھیں گے جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کرنے کی عادت نہیں چھوڑتا اور کسی کو بھی جو ہے وہ نا نہیں کہہ سکتا کسی کو غصہ نہیں ہوتا وہ تحمل مزاج ہوتا ہے امن پسند ہوتا ہے اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتا کسی کو نا نہیں بول سکتا اسی طرح اس کی علامات کے ساتھ اس کی بیماریاں بھی لمبار سا چلتی ہیں ان سے بھی وہ لڑ نہیں سکتا جس کی وجہ سے وہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح آلیف ہون بیم اور سنچری میں ملا کر یہ تمام ایسی علامات ہیں یہ تمام تیسی باہر ریمیڈیز ہیں جن کے پیشنٹ ان کی بیماریاں کافی لمبار سا جو ہے وہ چلتی ہیں اگر کافی لمبی بیماری کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ سنچری کی بیماریاں جو ہیں وہ کافی لمبار سا چلتی ہیں کافی لمبی بیماریوں کے بعد انسان کو بھوک نہیں رکھتی کمزوری ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ سنچری باہر فلاور ریمڈی کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ اس کی موسٹ کومن کیا اس کی علامات ہیں جو فیسیکل یعنی کہ جسمانی علامات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں سب سے زیادہ کندوں اور کندوں میں درد کمر میں درد پنڈلیوں میں درد ہونا ہاتھوں میں درد ہونا ٹانگیں اکڑ جانا جیسا کہ عام طور پر گھروں میں عورتوں کو یہ تمام قسم کی تکالیف کا وہ شکار ہوتی ہیں کام کر کر کے گھروں کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ ایگزوشٹ کر لیتی ہیں جس کی برائے سے ان کے کندوں میں ان کے بازوں میں ان کی کمر میں ان کے ہاتھوں میں ان کی پنڈلیوں میں اور ان کی ٹانگوں میں بہت زیادہ کھچاؤ اور درد اور تکلیف کا ہو جائے وہ سامنا کرتی ہیں تو اس کے لئے سنچری باک فلاور ریمیڈی جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح پاؤں بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور اکثر ان کا دل کرتا ہے کہ ان کو دبایا جائے یا وہ اکثر رات کو اپنے پاؤں پر مساج کریں گی کسی کو کہیں گی کہ میری پنڈلیاں دبا دو کیونکہ اتنی زیادہ کام کرنے کے بعد جب انسان تھک جاتا ہے تو وہ سنچری کا پیشنٹ تھک جاتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ آلیو، ہون بیم اور سنچری باک فلاور ریمیڈی کا استعمال کر کے اپنے ان کا مزوریوں تکالیفوں کو دور کر سکتے ہیں ایک سب سے عام علامہ جو عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے سنچری میں وہ ہے لیکوریا یعنی جس کو وائٹ ٹسٹاج بولتے ہیں اس کے لئے بہت اچھی دوا ہے اس کو استعمال کرنے سے ایسی تمام تکالیف جو عورتوں کی جو ہیں وہ دور کی جا سکتی ہیں بظاہر یہ تکالیف بھی عورتوں کی جسمانی صحت سے ہی تعلق رکھتی ہے زیادہ ورکلوڈ انزائٹی پریشانی اور اپنے آپ کو کام کے اندر اتنا زیادہ انوال کر لینے سے جو تکالیف سامنے آتی ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک شامل ہے جس کو استعمال کرنے سے سنچری باک فلاور ریمیڈی ہم ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ایسا کیوں ہوتا ہے یا یہ عورت جو ہے وہ ایسی کیوں ہوتی ہے سنچری باک فلاور ریمیڈی کی کیوں یہ ایک بنتا ہے جیسے کہ ماں باپ دو بچوں کے درمیان تھوڑا سا فرق رکھتے ہیں اور ایک بچے کے ساتھ ان کا برداؤ اچھا ہے دوسرے بچے کے ساتھ برداؤ اتنا اچھا نہیں ہے خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ سب ان تکالیف اور چیزوں سے گزرتا ہے اس کی کوئی ویل نہیں ہوتی وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے کوئی کپڑے نہیں لے سکتا اپنی مرضی کے سبجیکٹس نہیں چوز کر سکتا اپنی مرضی کی یا کی فیلڈ میں نہیں جا سکتا اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا اور تمام ایسے اختیارات اس سے آہستہ آہستہ اس کے ماں باپ لے لیتے ہیں جو کہ اس کا حق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اس کو گھر کے اہم فیصلوں میں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو شامل نہیں کیا جاتا وہ دیکھتا ہے کہ باقی میرے بہن بھائیوں کو وہ سہولیات وہ چیزیں حاصل ہیں لیکن مجھے وہ چیزیں حاصل نہیں ہیں میری اپنی کوئی پڑھائی میں میں اتنا اچھا نہیں ہوں کیونکہ مجھے ایک خاص فیز ایک خاص انوارمنٹ میں پلا بڑھا ہوں جبکہ میرے دودھ دوسرے بہن بھائیاں ان کو ہر قسم کی ازادی ہے وہ ہر قسم کی چیزیں کریں ان کو ماں باپ مرا نہیں کرتے تو یہ ایسی انوارمنٹ کے اندر جو پہلا بچہ ہے جس کی میں نے آپ کو مثال لے رہا ہوں وہ بڑا ہو کر پھر سنچری بن جاتا ہے کہ میں تو ایک ایسا شخصوں کے میری زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور وہ پھر ہر شخص کے استعمال کے اندر آسانی سے آ جاتا ہے کسی کے بھی باتوں میں آ جانا اور اس کا بس یہ ہوتا ہے کہ بس میں کام کروں کسی کو نہ نہ بولوں اور ہر ایک کے کام کر کر کے اپنی ایک ریپوٹیشن بنانے کی کوشش کرے گا تاکہ میں اپنا وہ مقام حاصل کر لوں اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ میرا فائدہ اٹھا رہے ہیں مجھے منپولیٹ کیا جا رہا ہے مجھے گھر کے اہم فیصلوں میں شامل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے وہ ایک اصلاح سے کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے لوگ میری طرف ایک نیگٹیو ایک منفی سوچ یا نظریہ سے دیکھتے ہیں ان کا نظریہ چینج ہو گیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں تو کسی کام کا نہیں ہوں اور مجھے جو ہے وہ آسانی سے لوگ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انزائٹی اور سٹریس کا جکار ہو جاتا ہے وہ جلدی سے فرسٹویٹ ہو جاتا ہے اس کی سیلو اسٹیم ختم ہو جاتی ہے وہ کسی بھی ایسے چیز کے اندر یا کسی بھی ایسے فیصلے کے اندر کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتا اپنے فیصلے کے اوپر قائم نہیں رکھ سکتا کسی کو اپنا فیصلہ نہیں بتا سکتا کسی کو اپنی رائے نہیں بتا سکتا اور اندر سے اندر سے گھٹ گھٹ کر وہ جیتا ہے اور ایک سپریشن میں چلا جاتا ہے اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دوسرے لوگوں کے احسانوں کے تلے دب کیا ہے اس کی کوئی وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی اور وہ اس کی جوب اس کے خواب اور اس کی تمام خواہشات اس کے اندر ہی دب کر جو ہے وہ رہ جاتی جن کو وہ کبھی وہ باہر نہیں نکال سکتا اور زندگی کے اہم فیصلوں کے اندر وہ کبھی بھی کوئی اہم فیصلہ نہیں لے سکتا اپنے خلاف ہوئے گئے فیصلوں کے اوپر وہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لے سکتا اس کے اوپر ان کو رد نہیں کر سکتا اور اسی سٹریس اور اسی انزائٹی اور اسی پرشانی میں وہ بڑھتا ہے یعنی کہ بڑھتی جاتی ہے چیزیں اور اس کی زندگی جو ہے وہ چلتی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لگتا ہے کہ اب مجھے زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں ملا لوگوں نے مجھے صرف جو ہے وہ استعمال کیا ہے یہ اس کی سٹیج کا وہ حصہ ہے جہاں کے اوپر چیزوں جہاں وہ اتنی ورس ہو گئی ہیں کہ اب وہ اس نے ایک بلکل ہی الگ قسم کا رویہ اختیار کر لیا ہے ایک بلکل ہی ایک باغی ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ لوگوں نے مجھے ساری زندگی یوز کیا ہے میں نے لوگوں کے لئے اتنا کیا کسی نے میری کوئی قدر نہیں کی میں نے لوگوں کے لئے اپنے خواب اپنی چیزیں اپنی نوکری اور تمام چیزیں جو ہے وہ اپنا گھر بر لٹا دیا لیکن مجھے وہ چیزیں ریٹرن کے اندر نہیں ملی اتنی عزت نہیں ملی حالانکہ میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں میری بھی سوچ سمجھ ہے میں نے بھی پڑھا ہے میں نے بھی اپنی چیزوں کو اچھی طریقے سے کرنا جانتا ہوں لیکن ان چیزوں نے نا نا کہنے کی عادت اور دوسروں کا کام کر کر کے دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کی وجہ سے میں اب ہمہ چوہے وہ ہار چکا ہوں اور آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باٹوں اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں اور ان تمام چیزوں کو کر کے آہستہ آہستہ وہ شخص ہے وہ اپنی شخصیت ایک دن کھو دیتا ہے تو یہ دی سنچری باک فلاور کے پیشنٹ کی ذہنی قیفیت اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لمبی بیماری چلتی ہے کندوں ٹانگوں ہاتھ پاؤں کے درد کھچاؤ میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکوریا کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے تو باک فلاور ریمیڈی کے آپ تین تین کترے پانی میں ڈال کر ایک گھونٹ پانی کے اندر دن میں تین سے چار دفعہ جو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ فرق پڑھنا محسوس ہو جائے گا تو یہ تھا ایک مختصر طارق سنچری باک فلاور ریمیڈی کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ اس کو دوسروں تک شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس کے اندر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں یہ آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اگری ویڈیو کے اندر ایک نئی باک ریمیڈی یا ایک نئی ہومیپیتک ریمیڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دبازہ حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگری ویڈیو کے ساتھ